ہلو فرنڈز ایک پوائنٹ ایک مقصود پوائنٹ ہے جس میں بات کرنا چاہوں گا اور کوشش ہوگی کہ آپ کو میں سمجھا سکوں کہ پروپرٹی کی خرید و فروت کے وقت کافی مسائل پیش آ رہے ہیں لوگوں کو آتے ہیں اسپیسیفکلی جس پوائنٹ میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے باتے پروپرٹی یہ فرض کرے گھر ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں گھر کافی بڑا ہے آپ کے ضرورت سے بڑا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ اب اس گھر کو بیچ کے اور پھر کوئی اس سے چھوٹا گھر خریدا جائے یعنی جو اپنی ضرورت کے مطابق ہو اور ساتھ ساتھ جو فائننشل پرابلم چل رہی ہے یا پیسوں کی کمی ہے یا پیسوں کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا افلیٹ ہے دو کروڑ کا آپ نے بیچا اور اس سے پھر بڑا ہے آپ نے سوچا یہ کب دو کروڑ کا افلیٹ ہے یہ بیچ کے کوئی سوہ کروڑ دیر کروڑ تک افلیٹ چھوٹا لے کے جو ضرورت اپنی ضرورت کے ساتھ کے کافی ہو اور باقی پچاس آر ستر لاکھ جو بچ جائیں ان کو پھر کہیں پہ انویس کیا جائے یا جو پیسوں کی ضرورت پیش آ رہی ہے اس کو پورا کیا جائے اس نظر کے ساتھ جب یہ کرتے ہیں تو یہاں پہ پھر ایک مسئلہ آتا ہے جب آپ پروپرٹی سیل کرنے جاتے ہیں تو اکثر اوقات لوگ اس معاملے میں یوں پھنس جاتے ہیں کہ جس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں اگلا وہ کوئی بروکر ہوتا ہے انویسٹر ہوتا ہے یعنی ایسا شخص ہوتا ہے جو پروپرٹی تو آپ سے خرید لیتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس پروپرٹی کو پورے پیسے دینے کے اس کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں یہ پیسے کبھی خرید لیتا ہوں ٹوکن ان کو دے دیتا ہوں ان کے ساتھ ایگریمنٹو سیل کر دیتا ہوں اور پھر آگے اس فلٹ کو کہیں کسی اور پارٹی کو بیچ کے اس سے جو پیسے آئیں گے وہ پیسے میں ان کو دے دوں گا اور اس سے میری اپنی بھی ارننگ ہو جائے گی بچت ہو جائے گی کچھ پیسے بچ جائیں گے تو ایسے سنگیو میں لوگ پھنس جاتے ہیں اور یہ معاملات کافی زیادہ ہو رہے ہیں لے مین کے ساتھ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ بڑا گھریں بیچ رہے ہیں چھوٹا گھر لینا ہے آپ نے بڑا گھر بیچا ایگریمنٹو سیل کر دیا کسی کے ساتھ اور جو بھی ٹوکن ملا آپ نے پھر فوری دور پر کوئی اور چھوٹا فلٹ دیکھ لیا اور ایگریمنٹ کر دیا اس کے ساتھ اب آپ کے معنی میں یہ ہے کہ میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں اس کے مجھے پیسے بدن تھری منس م مل جائیں گے تو جیسے وہاں سے ملیں گے تو یہ ہم آگے دیکھ کے وہ فلٹ لے لیں گے یعنی یہ پورا سلسلہ بندا ہے چین آف ایونٹس بن جاتا ہے کہ آپ کی ایک پلیننگ ہے اور آپ بدقسمت سے آپ کسی بروکر کے ہاتھوں پھنس گئے ہیں ایسے شخص کے کہ جو خود جس کے بعد پیسے نہیں ہیں وہ بھی صرف آپ کو ٹوکن پکڑا کے آپ کی پروپرٹی مارکیٹ میں بیچنے کے لیے دے دیتا ہے تو اس میں پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں اب اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ یہ پیمنٹ ٹائم لیو نہیں کر پاتا اب بروکر ہے آپ نے گھر بیچنے کے لیے اسے رکھا ہوا ہے کب بڑتا ہے کچھ نہیں پتا انسام کیسے جلدی پک جاتا ہے تو مسائل نہیں ہوتے لیکن جہاں نہیں پکتا ٹائم تو وہاں مسائل ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے جو دوسرا چھوٹا گا لیا ہوتا ہے وہاں آپ کی پیمنٹ کی ٹائم جو اور ہو جاتا ہے دیو ہو جاتا ہے دینا ہوتا ہے تو آپ کو ابھی پارٹی تنکر ہی ہوتی ہے کہ دے دے بند آپ کا ٹوکن زب سمجھے تو ہوفلی میرا جو پوائنٹ ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے اور یہ ہمارے پاس تو بڑے میٹرز آتے ہیں اس طرح کے اس میں میں دو چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہنا چاہوں گا ہدایت کے طور پر سجیشن ایڈوائیس کے طور پر لے لیں کہ پہلے تو جب آپ کسی کو اپنی پروپرٹی بیچتے ہیں تو تسلی کریں کہ وہ شخص اس قابل ہے کہ پروپرٹی خرید لے گا کیونکہ اگر وہ اس قابل نہیں ہے پروپرٹی خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس سے ٹوکن دے گئے آپ کو پھر رولا دے تو اس سے بہتر ہے کہ اسے شخص کو نہ ہی بیچے اور یہ پتہ ہے کیسے آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کسی سے ملتے ہیں بعض چیز میں گرشب میں اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا ہم کا سور صاحب ورنگ وغیرہ ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بندہ اس قابل ہے کہ یہ پروپرٹی خرید سکے یا نہ سکے نہ خرید سکتا ہو تو اس میں تھوڑی تسلی کرنا ضروری ہے جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں اور دوسرا اگر آپ اس طرح کے معاملے میں علج جائیں پھنس جائیں تو پھر آپ دیکھو کانونی راستہ آتیہ کرنے میں ڈیلی نہ کریں آپ فوری دور پہ اس کو لیگر نوٹس دے گی اپنے آپ کو سیکیور کر لیں تاکہ اگر کورٹ میں معاملہ جائے فیض کریں آپ نے آپ نے تو آگے کسی سے فلیر لیا ہوا ہے وہ آپ سے پہلے کورٹ چلا جائے یا وہ بروکر ہی آپ کے خلاف کورٹ میں اپسی بروکر آزاد بھی کورٹوں میں چلے جاتے ہیں جس تو حیراس اینڈ ٹو کیپ پریشیر آن ڈی پارٹیز کورٹ میں کیس کر دیتے ہیں اور یہ معاملہ لٹک جاتا ہے تو ایسے معاملات میں اول تو کوشش کریں پھنسے نہ احتیاط سے چھانبین کر کے ایسے کام کریں فرید و فروض کو اسپیشل جب کریں اور اگر پھنس جائیں خوزان خواصلہ بدقسمتی سے تو پھر کانونی راستہ آتیہ کرنے میں ڈیلی ہرکز نہ کریں کیونکہ جتنا آپ ڈیلی کریں گے اتنا ہی معاملہ آپ کے اگنس جائے گا کوٹ میں ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے پارٹیز کو اس پارٹی کو پریفرنس دی جاتی ہے جو پہلے کوٹ آ جائے یا جس نے پہلے کوئی کامونی کاروائی کی ہو کیونکہ